اب برتنگلی خبر کی طرف ممبئی کے ایک اسکول نے اپنے ایک ہزار اسٹوڈنٹس کے قریب ایک کروڑ روپے فیز کو کیا ماف آج کرونا کال میں اسکول فیز کو لے کر جہاں ایک طرف پیرنٹس آمنے سامنے ہیں تو وہیں دوسری طرف ممبئی کے ملال معلومی علاقے کہ ہولی اسٹار انگلیس اسکول نے اپنے اسکول کے قریب ستر فیصد بچوں کی پورے ایک سال کی فیز کو ماف کر کے ایک مثال پیش کیا ہے ہولی اسٹار اسکول کے ٹرسٹی اور پنسپل حسین شیخ کووڈ پینڈیونگ میں لوگوں کی مالی حالت دیکھتے ہوئے اپنے ایک ہزار اسٹوڈنٹس کی ایک سال کی اسکول فیز ماف کی اور باقی بچے اسٹوڈنٹس کے قریب پچاس فیصد تک فیز میں کنسیشن بھی دیا اس کا اگر حساب لگایا جائے تو یہ قریب ایک کروڑ روپے ہو جاتے ہیں پنسپل حسین شیخ کہتے ہیں کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ اسکول کے قریب ایک ہزار اسٹوڈنٹ اسکول کے ٹرسٹ میں نہیں ہیں تو وہ ان طلبہ تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان طلبہ کی سال دوہزار بیس اکیس کی پورے ایک سال کی اسکول فیز پینڈنگ ہے اور پیرنس لوگ ڈاؤن اور صحیح طور پر کام نہ ہونے کے جلتے فیز کو لے کر پریشان ہیں فیز نہ دینے کی وجہ سے بچوں کی ایڈیوکیشن میں رکاوٹ ہو رہی تھی اس لئے بچوں کی فیز معاف کرنے کا فیصلہ لیا گیا انہوں نے بتایا کہ اسکول کے ٹیچر سے جب جب بچوں کی مدد کرنے کو لے کر بات کی گئی اور آدھی سیلیری میں کام کرنے کی بات کہی گئی تو ٹیچر سبھی اس پر راضی ہو گئے کرونا کے چلتے لاوڈاؤن کو دیکھتے ہوئے اپنے اسکول کے ضرورت مند سٹوڈنٹ کے پیرنس کو بلا کر راشن کٹ بھی دینے کا کام کیا اتنا ہی نہیں حسین شیخ اپنے غریب سٹوڈنٹ کی آگے کی پڑھائی چلتی رہے اس لئے باہر سے فنڈنگ کی کوشش بھی کر رہے ہیں پینسپل کے اپنے اسکول کے ٹیچرز کی سیلری اور خود کا گھر چلانے کے لیے اپنے گھر میں رکھے زیورات گریوی رکھنے پڑے ہیں لیکن پھر بھی ان کا حوصلہ کمزور نہیں ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ حسین شیخ ایک انجیو کی مدد سے پچھل ایک سال سے ضرورت مند سٹوڈنٹ اور آس پاسی غریب لوگوں کے گھروں کی ضرورتیں پوری کرنے اور سامان پہنچانے کا کام کرتے آ رہے ہیں مطلب ناظرین آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ فرملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں نئے خبر و نئے تجزیوں کے ساتھ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں مطلب ناظرین آج کے لیے